اسلام علیکم میں ہوں اختارہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں والڈ سپورٹس پاکستان سپر لیگ دو ہزار بائیس میں آج اہم میچ کھیلا جائے گا اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان یہ میچ کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کے جو بیٹسپین ہے جیسن روئے آج مرکز نگاہ کھلاری ہوں گے اور عمر اکمل کا کتنا چانس بن سکتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج کی اس ریپورٹ میں اور اس ریپورٹ میں حسبت جو ہمارا معمول ہے یہ شیڈیور کے مطابق ہم دونوں ٹیموں کا سابقہ ہے ٹوئٹ ریکارڈ آخری پانچ میچس میں دونوں ٹیموں کی کارکردگی کیسی رہی ہے اور حالیہ فارم دونوں ٹیموں کے جو ٹاپ بیٹرز ہیں ٹاپ بولرز ہیں اور اس کے مطابق جو آج کی دونوں ٹیموں کی پلنگ گلیونز ہو سکتی ہیں اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں آج اسلام آباز یونیٹڈ اپنے ٹاپ اسکورر پال سٹیرلنگ کے بغیر کھیلے گی اور یہ پہلا میچ ہوگا ان کا لاہور لگ میں اس سے پہلے پال سٹیرلنگ کی شاندار کارکردگی رہی ہے اسلام آباز یونیٹڈ کی فتوات میں ان کا بڑا کردار رہا ہے جبکہ کوئیٹا گلیونز اپنے ٹاپ بولرز اور ٹاپ فور بیٹسپنوں میں شامل محمد نواز کے بغیر آج کھیلے گی جو کہ انفٹ ہو گئے ہیں اور ان کے جگہ متبادل پلئر کے طور پر حسان خان کو لیا گیا ہے جبکہ اسلام آباز یونیٹڈ نے پال سٹیرلنگ کے جگہ علیام داسن کو لیا ہے جو کہ انگلینڈ کے آل انڈر ہیں اور حالیہ جو سریز تھی ویسٹن ڈیز کے خلاف وہ کھیل کر واپس آ رہے ہیں اور جوائن کر چکے ہیں اپنی ٹین کو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے آج جو پل انگلیونز ہیں ان میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی اس بات کا جائزہ لینے سے پہلے ہم دونوں ٹیو کا سابقہ ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ دیکھیں گے جہاں پر واسع طور پر دیکھا جائے تو دونوں ٹیمیں آئند برابر کھڑی ہیں اگر ریکارڈ کے لیے آسے دیکھا جائے تو چودہ میچز کھلے گئے ہیں اب تک اسلام آباز یونیٹڈ اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان اور دونوں ٹیمیں جو ہیں چار چار میچز جیتنے میں کامیاب رہی ہیں لیکن اگر آخری پانچ میچز دیکھیں تو یہاں پر اسلام آباز یونیٹڈ کا جو پنڈا ہے وہ بھاری ہے جس نے تین میچز جیتے ہیں اور دو میچز جیتے ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز نے اور اسے اگر ہم اور مارجن کو کام کریں یعنی آخری تین میچز میں کارکردگی دیکھیں تو تینوں میں چومیں اسلام آباز یونیٹڈ نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو شکست سے دو چار کیا ہے یہ اسلام آباز کا پنڈا واضح طور پر بھاری دیکھائی دیتا ہے موجودہ جو کارکردگی رہی ہے موجودہ وقت میں اسلام آباز یونیٹڈ جو ہے وہ تیسے نمبر پر ہے کوئٹا گلیڈیٹرز چوتھے نمبر پر ہے پوائنٹ سٹیبل پر اور اگر آج کے میچز کے اعتبار سے دیکھیں تو اسلام آباز یونیٹڈ جو کہ گزشتہ میچز میں لاہور کلندر کی فتح کی وجہ سے ایک درجہ نیچے آئی تھی آج اگر وہ میچز جیتنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ ایک بار پھر لاہور کلندر کے جگہ دوسرے درجہ پر آ سکتی ہے یہ ان کے لیے بہترین موقع موجود ہے لیکن دوسری جانب اگر کوئٹا گلیڈیٹرز آج کا میچز جیتنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اپنی چوتھی پوزیشن قدر مستقم ضرور کر لے گی لیکن اس کا اوپر آنے کا چانس جو ہے وہ انتہائی کم ہے کیونکہ ان کا نیٹ رنڈ ریٹ موجودہ وقت میں تیسے درجہ پر کھڑی اسلام آباز یونیٹڈ کے مقابلے میں خاصا کم ہے اسلام آباز یونیٹڈ کا جو موجودہ وقت میں نیٹ رنڈ ریٹ ہے وہ پلس ون ہے اور موجودہ وقت میں دیگر تمام ٹیموں سے ان کا سب سے بہترین تناسب ہے اس لیے کوئٹا گلیڈیٹرز کے پاس زیادہ چانس نہیں ہے کہ وہ ان سے تیسری پوزیشن چھین سکے برحال اسلام آباز کے لیے موقع موجود ہے کہ اگر وہ آج کا میچ جیت جائے تو وہ دوسرے درجہ پر آ سکتی ہے اس کے علاوہ گزشتہ میچ میں اگر کارکردگی دیکھیں تو اسلام آباز یونیٹڈ نے تین میں سے دو میچس جیتے ہیں آخری میچ میں بھی کامیابی حاصل کی تھی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف جو گزشتہ میچ کھیلا گیا تھا اس میں بھی کامیابی حاصل کی تھی البتہ اسے لاہور کلندر کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا دوسری جانب اگر کوئٹا گلیڈیٹرز کی کارکردگی دیکھیں تو وہ اپنے آخری تین میں سے دو میچس ہار چکی ہے جن میں سے ملتان سلطان نے انہیں شکست دی اسلام آباز نے شکست دی اور آخری میچ میں وہ حیران کون طور پر ایک بڑا جو چور دو سو پانچ رن کا حدف تھا لاہور کلندر کے خلاف وہ عبور کرنے میں کامیاب رہی جس کی بڑی وجہ جیسن روئے کی شاندار سنچری تھی اور آج وہ ان کے مرکزے نگاہ کلاری ہوں گے اس کے علاوہ دیکھنا ہوگا کہ عمر اکمل جنہیں اپنے سکوارڈ میں شامل تو کیا تھا کوئٹا گلیڈیٹرز نے لیکن ابھی تک انہیں کسی میچ میں موقع نہیں دیا گیا اب وہ اپنے ہوم گرونڈ یعنی اپنے شہر لاہور میں جب ان کی ٹیم پہلا میچ کھیل رہی ہے تو یہاں پر شاید انہیں موقع دیا جائے لیکن یہ بات انتہائی حیران کون ہے کہ انہیں جو میڈر آڈر ہے وہاں پر کارکردگی کوئی دکھا نہیں رہا ایون کے سرفراز احمد کی اپنی کارکردگی اچھی نہیں ہے افتقار احمد کی کوئی بڑی نکھ گیارہ کی ایوریج سے کھیل رہے ہیں اس لیے ایک وکیٹ حاصل کیا اگر بولنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر عمر اکمل کی جگہ بنتی ہے یا ویل سمیڈ کی جگہ بنتی ہے لیکن خلال اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک عمر اکمل کو کوئی میچ نہیں کھلایا گیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ کراچی لیک میں کوئیٹا گلیڈیڈرز اپنا جو ایک پیٹرن بنائے ہوا تا پلنگ لیون کی لحاظ سے وہ چینج کرتی ہے یا پھر عمر اکمل بدستور بہر ہی بیٹھے رہے ہیں اگر اب تک کی کارکردگی دیکھیں تو کوئیٹا گلیڈیڈرز کی جانب سے اپننگ بیٹسمن احسان علی دو سو گیارہ رنز بنا کر ٹاپ اسکورر ہے ان کے جو ساتھ ہی تھے ویل سمیڈ جنہیں آخری دو میچے میں ٹراب کیا گیا ابھی تک وہ ایک سو تیس رنز کے ساتھ دوسری ٹاپ اسکورر ہیں جبکہ صرف ایک میچ کھیلنے والے جیسن روئے ایک سو سولہ رنز بنا کر اب فیرس میں تیسے نمبر پر آگئے ہیں محمد نواز چوتھے نمبر پر ضرور ہیں لیکن اب وہ باقی میچے سے بہر ہو چکے ہیں کیونکہ وہ انجری کی وجہ سے بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے جیمز وینز دو میچے سکیلنے صرف ان چاس رنز بنے ہیں ان کا بس سکور تھا ناقابل شکست اس کے علاوہ دیکھا جائے افتقار احمد اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے سرفاز احمد میں تین انکس خیلے ہیں صرف اٹھالیس رنز بنے ہیں اکیس بس سکور ہے ایک سو چھے کا اسٹرائک ریٹ ہے افتقار احمد نے ابھی تک چار انکس میں صرف سنتالیس رنز بنے ہیں تیس بس سکور ہے اور صرف گیارہ کی ایوریج ہے البتہ ان کا سٹرائک ریڈ 140 ہے جو قدر بہتر ہے لیکن ان کی کارکردگی ابھی بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ ان پر اندھا اعتماد کر کے پلنگ 11 کا حساب نہ آجائے برحالا افتقار احمد ایک اچھے پلیئر ہے لیکن ابھی تک ان کی کارکردگی پاکستان سپالیگ 2022 میں ویسی سامنے نہیں آسکی جیسا کہ ان کا کردار تھا یا جیسا کہ وہ اسلام آباد یونیٹڈ کے لیے یا دیگر ٹیموں کے لیے خاص طور پر کے پی کے لیے جیسے وہ کھیلتے رہے ہیں ویسی کارکردگی ان کی جانب سے ابھی تک سامنے نہیں آسکی اس کے علاوہ ان کے فاس بولر دیکھا جائے نسیم شاہ فارم میں ہے چھے وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اپنے بھی ٹیم کے ٹاپ وکٹے کر ہیں جبکہ دوسرے ٹاپ وکٹے کر محمد نواز آؤٹ ہو چکے ہیں ٹورنمنٹ سے اس کے علاوہ جیم فوکران نے چار وکٹیں حاصل کی ہیں چون دیکھا جائے تو ان کی جو بولنگ لائن ہے کوٹا کی وہ بھی زیادہ اچھی فارم میں نہیں ہے شاید افریدی نے دو میچس میں ایک وکٹیں حاصل کی تیرہ کا ان کا رن ریٹ رہا ہے ایک نومی ریٹ رہا ہے بیانوے کیوریج بہت مہنگے ثابت ہوئے ہیں اس کے علاوہ لیوک ووڈ کو ایک میچ کھلایا گیا پینتالیس رن دے کر وہ ایک وکٹیں حاصل کر سکے سوہل تنویر کو چار میچس کھلایا گیا ہے دو وکٹیں حاصل کر سکے یعنی ان کی جو بولنگ لائن ہے وہ جدو جہد کر رہی ہے اچھی کارکردگی ان کی جانب سے سامنے نہیں آ سکی دوسری جانب اسلام آباد یونیٹیڈ جن کے ٹاپ اسکورر پال سٹیرلنگ جو ایک سو ستاسی رنز بنا کر اپنی ٹیم کے ٹاپ اسکورر تھے اب وہ لاہور لگ میں اسلام آباد کو دستیاب نہیں ہوں گے جس کے وجہ سے اب لیام ڈاسن ان کی جگہ لیں گے شاداب خان اپنی ٹیم کے دوسری ٹاپ اسکورر ہے اور ان کے علاوہ الیک سیلز ایک سو اٹسٹر رنز بنا کر تیسرے نمبر پر رہیں کونین منڈرو آج اپننگ کریں گے وہ بھی شاندار فارم میں ایک سو اکتالی سے زیادہ سٹرائک ریٹ اور ساڑھے بیاسی رن فی اننکس کی شاندار ایوریس سے وہ ایک سو پیسٹر رنز بنا چکے ہیں البتہ آزم خان نے ایک وفٹی ضرور اسکور کرتی لیکن دیگر میچوں میں وہ اپنا ویسا تاثر نہیں چھوڑ سکے لیکن اس کے باوجود وہ آخری اننکس کے آخری حصے میں اچھے کار آمند بیٹسمند ثابت ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آصف علی اب تک پندران سے بڑی اننکس نہیں کھیل سکے ڈیٹھ سو اونڈ کا اسٹرائک ریٹ ہے وہ اب تک کوئی چوکہ تو نہیں لگا سکے لیکن چار بار گیند کو بونڈری لینڈ کے باہر پھینکا ہے یعنی چھکے لگائے ہیں اس کے علاوہ شہداب خان اپنی ٹیم کے نہ صرف اپنی ٹیم کے بلکہ ٹورنامیٹ کے ٹاپ وکٹے کر رہے ہیں چودہ وکٹے حاصل کر چکے ہیں ان کے علاوہ وقاس مقصود اور حسن علی نے چھے چھے وکٹے حاصل کی ہیں یوں ان کی جو بولنگ لائن ہے وہ قدر فارم میں ہیں البتہ مبصر خان اور فہیم اشرف اب تک ویسی کارکاردگی نہیں دکھا سکے جیسا کہ ان سے توقع تھی اور محمد وسیم جونئر پانچ وکٹے حاصل کر کے کسی حد تک اپنی افادیت ثابت کر چکے ہیں اگر اس ناظر میں دیکھا جائے تو آج کی جو پلنگ 11 ہوگی اسلام آباز یونیٹڈ کی اس میں لیام ڈاسن کی انٹری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ٹیم ہوگی وہ کچھ اس طرح ہوگی کولن منٹرو اور الیک سیلز اپننگ کریں گے شہداب خان، آزم خان، آصف علی لیام ڈاسن، مبصر خان، فہیم اشرف، محمد وسیم، حسن علی اور وقاس مقصود دوسری جانب اگر دیکھا جائے کوئٹا گلیڈیٹرز اس کی پلنگ 11 میں بھی اگر عمر اکمل کو موقع دیا جاتا ہے تو شاید ایک دو تبدیلیاں ہوں ورنہ میرے خیال میں جو ان کی پلنگ 11 ہوگی وہ کچھ یوں ہوگی احسان علی، جیسان روے، جیمز ونز، افتغار احمد سرفراز احمد شاید افریدی، جیم فاکنر، سوہل تنویر، لیوک وڈ، غلام مدسر اور نسین شاہ